انوارِ نومانیہ صفحہ نمبر آٹھ پر ہے لکھا کہ تمام انبیاء پر اہلِ بیعت کی ولایت پیش کی گئی استغفراللہ پھر لکھا جس نے قبول کرنے میں تعقف کیا مسائب کا سامنا کرنا پڑا نعوذ باللہ کہا کہ آدم علیہ السلام کو پریشانی نے لے لیا نوح علیہ السلام کو ڈوبنے کا خطرہ ابراہیم علیہ السلام کو نارِ نمرود کا خطرہ پڑا یوسف علیہ السلام کو اندے کوئے میں گرنا پڑا عیوب علیہ السلام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا داوود علیہ السلام کو غلطی اور گناہ سے واسطہ پڑا یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے اندر لے لیا تو یہ تمام باتیں کیوں کر پیش آئیں نبیوں کو اتنی تکلیفیں کیوں ہوئیں انہوں نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام پر جب اہلِ بیعتِ اطحار کی ولایت کو پیش کیا انہوں نے قبول اس طرح نہیں کیا جس طرح کے کرنا چاہیے تھا اس لیے وہ مسائب و آلام میں گرفتار ہو گئے حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائے غیرِ نبی کا نبیوں کے سامنے کیا مقام ہے سمجھا رہے ہیں کہ اس کے برابر مانا جائے یا اس سے زیادہ مانا جائے یا اس کو اتنا عظیم بنایا جائے کہ نبیوں سے کہا جائے کہ تم ان کی ولایت پر ایمان لاؤ یہ سب کا سب کفر ہے ظلالت ہے اور گمراہی اور اللہ ارشاد فرماتا ہے دوسری جگہ پر تِلْكَ الرُسُلُ فَوَضَّلْنَ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدُ یہ رسول ہیں ہم نے بعض رسولوں پر بعضوں کو فضیلت اتا فرمائے کیا پتا چلا کہ رسول پر صرف رسول ہی کی فضیلت ہو سکتی ہے غیر رسول کی فضیلت یا غیر نبی کی فضیلت کسی رسول پر یا نبی پر نہیں ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے